زیاد نے کچھ دیر سوچنے کے بعد موبائل اٹھا لیا اور گلاسز اتار کے سائٹ پر رکھتی پھر پیچھے کو ٹیک لگائی اس کے آس پاس کمرے کی دیواروں پر انجھے بک شیلف دکھائی دے رہے تھے جو بے تہاشا کتابوں سے بھرے تھے وہ بے باک اور کیر فری سا نہیں ہے بلکہ دھیمے مزاج کا سوچ سمجھ کے بولنے والا لگتا ہے کشمالہ کے نام کی چیٹ کھول کے وہ چند لمحے سوچتا رہا بار بار کال بٹن کی طرف انگلے بڑھاتا پھر رکھ جاتا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتا جہاں شام کی مدھم روشنی میں نیم نوور سا لون دکھائی دے رہا تھا گہری باتیں کرنے والا سادہ سا انسان اس نے ایک میسیج لکھا اور سینڈ کا بٹن دبا دیا بس ایک فکرہ لمبی چوڑی بناوٹی تمہید کے بغیر وہ عمر میں تم سے ایک دو سال ہی بڑا ہوگا مگر وہ تمہارے مقابلے میں زیادہ ہی سنجیدہ لگتا ہے مجھے فون رکھ کے زیاد نے ریڈنگ کلاسز لبارہ سے پہن لیں اور زیرے لبنز خوراتے ہوئے لائپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا وہ ایک اچھی جاب کرتا ہے ساتھ لکھتا بھی ہے یعنی جاب اور شوق کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والا بیلنس قسم کا آدمی ہے زیاد ٹائپ کرتے ہوئے گاہے بگاہے ایک نظر مجھے ہوئے موبائل پر ڈال دیتا جیسے اسے کشمالہ کے جواب کا انتظار تھا اپنی پوسٹس اور سٹیٹس اپ ڈیٹس سے وہ مجھے کوئی رومانٹک انسان نہیں لگتا پریکٹیکل سا لگتا ہے حقیقت پسندی سے ہر چیز کا جائزہ لینے والا ہے جیسے تم لیتی ہو میرا رشتہ نہیں ہو رہا یہاں ہم تمہاری بات کر رہے ہیں وہ برا مانگی مالا ہستی ہاں مجھے بھی زیادہ سنجیدہ اور پریکٹیکل سا لگتا ہے لیکن تم نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری ٹائپ نہیں ہے میں بھی سنجیدت اور پریکٹیکل ہوں وہ انگلی پہ لٹ مرودے ہوئے نیچے نظر آتے لون کو دیکھتے ہوئے الجی ہوئی سی کہہ رہی تھی کیا ماہی مالا کو مالا سے زیادہ جانتی تھی نہیں مالا تم ایمبیشیس ہو تم ایک جگہ رکے نہیں رہ سکتی تم آگے بھڑھنے اور انچی خواب دیکھنے کا شوق رکھتی ہو کشمالہ کی نظر نیچے گیٹ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے کیف پہ پڑی اس کے عبرو ناغواری سے تنے تھے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا سکیچ کو کھنٹ اٹھنے پہ رکھے اس پہ تیز تیز پینسل چلا رہا تھا تمہیں ایسے مرد پسند ہیں جن کے اندر گروہ کرنے کا جذبہ ہو ایسے مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بندہ سا کام نہ کرتے رہیں کیف گردن ترچی کیے پینسل کو دو انگلیوں میں پکڑے ایک خاص ساویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا پھر رو گیا مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زج انداز میں صفحہ پھار دیا تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو کیف نے تھک کے اس پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا پھر اسے مرد کے میز پہ اچھال دیا وہ شدید مصدرب نظرادہ تھا یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے چاہے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو لیکن وہ کام کرتا ہو اس کا کچھ اپنا ہو کوئی کام کوئی شوق کیف آپ گردن دوسری طرف ترچی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا ایسا آدمی جو فوکسٹ ہو وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کے مینرز اچھے ہوں لا پروہ اور بے ترتیب سا نہ ہو اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگاتا ہو کیف کا فون بجھنے لگا تو اس نے سکیچ بک پرے ڈال دی پیچھے ٹیک لگا لی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پر ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیں پھر فون کانسل گایا اور بات کرنے لگا اور وہ صرف مک سمارٹ نہ ہو سٹریٹ سمارٹ بھی ہو اور اس سمارٹ ایس کو وہ اپنے کام کے لئے استعمال کرے خود کو ضائع نہ کرے تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والے مرد پسند ہے اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے وہ مسکرا کے گردن اٹھائے اوپر سے آسمان کو دیکھنے لگی ہاں اس میں یہ سب ہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے مجھے اپنی باتوں سے ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں مگر سچے تو ہوتے ہیں جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے میرے پاس جتنے آپشنز ہیں زیاد ان میں سے بیسٹ ہے اس کے علاوہ میرے اردگرد کوئی ایسا سمارٹ قابل اور گوڈ لوکنگ مرد ہے ہی نہیں گوڈ لوکنگ سے یاد آیا یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے ماہی کی آواز میں تجسسہ اُبھرا بخت بھی کہہ رہی تھی شکل کا بہت اچھا ہے بس زبان کافی لمبی ہے شرم کرو وہ میرا ڈرائیور ہے اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ آواز آہستہ کی وہ میرا گارڈ بھی ہے ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اور اچھا چھوڑو ماہی نے بات پلڑی جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی یہ بتاؤ تمہیں وہ کیسا لگتا ہے ڈرائیور ہی لگتا ہے بس اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا اس کے لبو پہ مذکر ہٹ تھی اب وہ قدر ریلیکس نظر آ رہا تھا ہاں لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے اچھے خاندان کا ہے سفورہ کا کزن ہے پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا تمہارے لئے دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں اتنا تردد کسی عورت کے لئے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کا کسی پہ دل آ جائے کیف پیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت اف وہ صرف اپنی جاب کر ہے ویسے بھی میرا خیال ہے اس نے لہجے کو سرسری سے بنایا اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے اوہ یعنی تم اس کی کولز پہ نظر رکھتی ہو سلیم کی کولز پہ تو تم نے کبھی نظر نہیں رکھی وہ بھی تو ملازم ہے ماہی یار کیا مسئلہ ہے میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو کیونکہ تم زیاد کی بات اپ کر رہی ہو ہماری ہر ویڈیو کول میں تم آدھا وقت مجھے یہ بتا دی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے اور تم اس کے نئے بزنس کے فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی اس نے خفقی سے فون بند کر دیا پھر دیکھا زیاد کا میسیج آیا وہ تھا وہ اس سے کول کرنے کا پوچھ رہا تھا ہاؤ ڈیسنٹ اس نے شور لکھ کر میسیج بھیجا تو فوراں سے زیاد کی کول آگئی کیسی ہیں آپ کشمالہ اپنا نام اس کے زبان سے اسے بہت منفرد لگا اور اچھا بھی امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا نہیں ایسی کوئی بات نہیں وہ ہلکے سے ہستی آپ بتائیں کوئی کام تھا آپ کو جی ایک کام تھا سوچا آپ سے مشورہ لے لوں ذرا ٹھہر کے وہ بولا پہلے بھی آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں چلیں مجھے خوشی ہے میرا مشورہ آپ کی کام آیا وہ واقعہ اس کے لئے خوش ہوئی تھی دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں وہ بہت دھیمہ بولتا تھا ٹھہر ٹھہر کے میرے ابو بھی آئے ہو ہیں اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں گھر میں کافی رش ہوتا ہے یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا آپ جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں لیکن مجھے جی لیکن کافی شاپ سے آپ ایک خد تک بیٹھ سکتے ہیں وہاں شور بھی ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی ورکنگ سپیس تو ہوگی جی لاہور میں ایسی بہت سے جگہیں کھل گئی ہیں بلکہ میرے کلاس فیلو نے گلبرک میں اپنے پوری بلنگ بنائی ہے اس میں جم بھی ہے اور ریسٹورانٹ بھی آپ مجھے وہ جگہ دکھا سکتے ہیں شاید میں ابھی آسیم سے بات کرتی ہوں آسیم وہی میرا کلاس فیلو جس نے اپنی کوئرکنگ سپیس بنا رکھی ہے اوہ اوکے مگر ایسے معاملات میں کسی کا ریفرنس ہونا بہتر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ساتھ آ سکتی ہیں اس نے عام سے لہجی میں کہا لیکن گشمالہ نے فون کان سے ہٹا کے دیکھا کیا یہ مجھ سے ملنے کا بہانہ ہے میں چیک کر کے بتاتی ہوں زہرہ یہ اس سے ملنے کا بہانہ تھا وہ مسکرا کہ آسیم کا کال ملانے لگی آسیم زہیر اور اس کا کلاس فیلو تھا ایک زمانے میں وہ شدید کمزور اور پڑھاکو ٹائپ لڑکا ہوتا تھا جو بہت شائع بھی تھا اور آج وہ ایک کامیاب انٹرپنونئر تھا اس نے تین ساڑھے تین سال پہلے ایک کو ورکنگ سپیس کی بنیاد رکھی تھی جو آج کامیابی سے چل رہی تھی اس کے بزنس گریجویٹ کلاس فیلوز یا کامیاب تھی یا ناکام ایک وہی تھے ایک وہی تھی جو کامیاب ہو کے ناکام ہوئی تھی یہ ایسے دنوں میں سے ایک دن تھا جب ایک لمحے کے لئے دل کا موسم خوشکوار ہو جاتا اور دوسری لمحے سارے مسائل یاد آنے پہ طبیعت مقدر ہو جاتی بہار کا موسم بھی کچھ اسی طرح کا تھا ایک دم گرمی ہو جاتی اور ایک دم ہی سیاہ بادل شاہ کے سارے میں چھایا کر دیتے کیف ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے بعد تھوڑی دیر سونے اپنے کمرے میں گیا تھا گھنٹہ بار سویا اور پھر واپس باہر آ گیا اپنی کافی بنائی کہ کڑک چائے اس سے کوشش کے باوجود نہیں بندی تھی اور لیپ ٹاپ لیے گارڈ چیر کی طرف آ گیا آسمان گہرا نیلا تھا جب کیف نے لیپ ٹاپ کھولا پھر وہ کافی کے گھون بھرتے ہوئے کام کیے گیا اور ساتھ ساتھ آسمان کی نیلاہت کم ہوتی گئی یہاں تک کہ سنہری اپشا نے سارے میں اجالہ پہ کھیر دیا کوئی گھنٹے بھر باد اس نے ذرا سا سستانی کے لیے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا تسبیحات میں پکڑے وہ یوں ہی گھر کی چار دیباری کا چکر لگانے لگا وہ کاف جیسی آنکھیں اطراف کے گھروں کا جائزہ لے رہی تھی گیٹ کے قریب اس نے گردن اونچی کر کے باہر جانگا سب خاموش اور نارمل تھا اور تب ہی اس کی نگاہ گیٹ سے باہر گئی ڈرائیوے پہ خون گرا تھا کیف اپنی جگہ ساکت ہو گیا پھر تیزی سے گیٹ کھولا مگر باہر نہیں نکلا قدم وہیں زنجیر ہو گئے گیٹ کے ساتھ بھی خون پھیلا تھا بڑے بڑے سرخ قطرے سڑکتا جاتے تھے وہاں جا کے خون ختم ہو جاتا تھا جو بھی تھا اس نے بڑی مہارت سے سڑک سے گیٹ تک خون پھینکا تھا وہ خون پھلنگتا ہوا باہر نکلا اور بھاگتا ہوا سڑک تک آیا پھر ایڈیوں پہ چاروں طرف گھوما سڑک سنسان پڑی تھی آس پاس کوئی بھی نہ تھا اس نے جنچلا کے سڑک کی تار کور کو پیر سے ٹھڑا مارا یہ کس نے کیا اور کب وہ یہی تھا ساری رات فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ سویا تھا کیا یہ تب ہوا تھا اس نے مر کے دیکھا سارا گھر خاموش پڑا تھا سلیم بھی سو رہا ہوگا کسی کو علم نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے اسے خاموشی سے یہ جگہ ساپ کرنی تھی ہاں وہ کشمالہ موبین کے لیے کام نہیں کرتا تھا لیکن وہ سے پریشان ہی کرنا چاہتا تھا صبح دس بجے کی قریب جب کشمالہ تیار ہو کے باہر نکلی تو وہ کار کے ساتھ ٹیک لگائے ہشاش بشاشتہ کھڑا تھا ایک نظر کشمالہ کو دیکھا تو نگاہ بہیں ٹھہر سی گئی وہ سر جکائے پرس میں کچھ تلاش کرتی باہر نکل رہی تھی اس کے بال آدھے کیچر میں بندے تھے اور چند لٹے چہرے کے دائمائیں گر رہی تھی اس نے آج ہلکا فیروزی لباس پہن رکھا تھا اور پیروں میں سفید بلوک ہیلز سفید بلوک ہیلز تھیں پرس کی زب بند کرتے وہ اس نے چہرہ اوپر کیا تو سبز آنکھیں کیف کی طرف اٹھیں اس نے کشمالہ کو کافی دن بعد ہلکے پھول کے میک اپ میں دیکھا تھا کہاں جانا ہے بی بی نہیں آج میں خود چلے جاؤں گی وہ ڈرائیونگ ڈور کے قریب آئی لیکن کیف نے ہاتھ ہینڈل پہ رکھ لیا کشمالہ نے چونک کے اسے دیکھا آپ اکیلی نہیں جائیں گے میں ساتھ جاؤں گا اس کا جھرہ سنجیدہ تھا میں نے کہا نا آج ضرورت نہیں ہے اس نے نرمی سے کہا لیکن ہاتھ نہیں بڑھایا آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے یا نہیں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا اس کے اکب میں سورج تھا کشمالہ کی آنکھیں دھوپ سے چھوٹی ہو گئیں ہے اس نے سر ہلایا کیف دو قدم آگے آیا دھوپ کا راستہ رک گیا سورج اس کے پیچھے چھوٹ گیا اب وہ سامنے تھا اور اردگیت کوئی تپیش نہ تھی وہ چھاؤں میں تھی میں ساتھ جاؤں گا بیوی آپ پیچھے بیٹھیں اس نے چابی کے لیے ہاتھ بڑھایا کشمالہ نے چابی اس کے ہاتھ میں تھما دی وہ واقعی اس کے زندگی آسان منا دیتا تھا گلبرگ جانا ہے ایک کو ورکنگ سپیس ہے وہاں کام کاج کے نام سے کیف رائب کرتا رہا اور وہ باہر دیکھتی رہی لاہور عجیب شہر تھا یہاں پنجاب کے بہت سے رنگ بکھ رہے تھے اسلامباد مختلف تھا وہاں تین کلاسز تھیں دو کلاسز عمرہ کی تھی اور تیسری لور میڈل کلاس یعنی عام لوگ کی عام لوگ کی کلاس ہر جگہ نظر نہیں آتی تھی البتہ عمرہ کی دونوں کلاسز ہر طرف چھائی تھی ایک ایلیٹ کلاس شاید لبرل تھی اور دوسری ایلیٹ کلاس شدید مذہبی طبقے پر مشتمل تھی جن میں سکالرز اور پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھی یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑی ہوئی تھی اسلامباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا سکول فیلو نکل آتا ہے اسلامباد کے ایلیٹ سٹوٹرز عموما ہائی سکول سے ایمپورٹیڈ ڈرگز میتھ آئیس ایک سورٹسی اور کینابیس پر لگ جاتے ہیں ان کے والدیں ان کی نادات سے عموما سرفے نظر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو ایسے سکولز میں اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ ان کے سکول فیلوز کے والدیں سے تعلقات بنا کے وہ فائدہ اٹھا سکیں لاہور ایسا نہیں تھا یہاں بہت سی کلاسز تھیں کیونکہ اسلامباد کی طرح لاہور میں بھی ایلیٹ دو حصوں میں تقسیم تھی ایک شدید مذہبی اور دوسرے شدید لیبرل لیکن یہاں کی ایلیٹ میں لیبرل زیادہ تھے اور ان کے سکولز بھی ویسے ہی تھے جیسے اسلامباد کے البتہ لاہور میں ایک بہت بڑا طبقہ دوسرے شہروں سے آنے والی فیملیز کا تھا جو اپنا میارے زندگی بہتر بنانے بڑے شہر آئے تھے ان کی اکثریت کی گزشتہ نسل نے لاہور آتے ہی کیبل کلچر کو اپنا لیا تھا کیونکہ وہ اپنے احساسیں کم تری دور کر کے لاہوریوں کے رنگ میں رنگ نہ چاہتے تھے سو انہوں نے اپنے اقدار سے پیچھا چھوڑانا شروع کر دیا ان کے وہ گزشتہ نسل اب بوڑی ہو رہی تھی اور نئی آنے والی نسل ان سے کہیں زیادہ دین سے دور تھی اس نئی نسل کی اکثریت اپنے والدین کے گاؤں قصبے یا جھوٹے شہر کا نام لینے میں شرمند کی محسوس کرتی تھی لاہور میں دو ہی تفریحیں تھی ریسٹورانٹ اور شاپنگ مال اور نئی نسل بس انہی میں پڑی تھی ایک اور طبقہ سٹوڈنٹس کا تھا ہاسٹلز میں مقیم سٹوڈنٹس کا ان میں سے بھی اکثریت لاہور سے باہر چھوٹے شہروں کی تھی جب یہ شروع شروع میں لاہور آئے تھے تو لڑکے باجمات نمازیں پڑھتے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داریاں ہوتی تھی اور لڑکیوں کے سر پہ ہجاب ہوتے تھے پھر ان میں سے کچھ ہی تھے جو اپنی ویلیوز پہ قائم رہے آہستہ آہستہ نمازی مصروفیت میں کھو گئیں داریاں شیف ہو گئیں اور ہجاب اتر گئیں لاہور میں پڑھنے والے سٹوڈنٹس سے تقریباً ساٹھ فیصد لڑکی لڑکیاں فائنل ایر تک پہنچنے سے پہلی سگرٹ اور ڈرکس پہ لگ جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے شہروں میں مقیم ماں باپ اس عمر سے ناواقف ہوتے ہیں وہ ہر ماں اپنے بچے کو ہاسٹل کے خراجات کیلئے پیسے بھیجتے ہیں جن میں سے ایک بڑا حصہ ڈرکس پہ خرچ ہو جاتا ہے لاہور آنے والے تمام سٹوڈنٹس اپنی تعلیم کمل نہیں کرتے ڈرکس پہ لگنے والے اکثر سٹوڈنٹس درمیان میں ہی اپنا تعلیمی سلسلہ توڑ دیتے ہیں مگر بہت سے سٹوڈنٹس نشے گلت کے باوجود تعلیم کمل کر لیتے ہیں ایسے میں وہ تمام گریجویٹ چاہے وہ ڈرکس کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے لبرل ہوں پیسہ کمانے کے وقت ان سب کا ایک صحیح حال ہوتا ہے قسمت اور وقت سب سے زیادہ چلتا ہے اور پھر بعد محنت اور قابلیت کی آتی ہے کچھ گریجویٹس کو نوکری مل جاتی ہے اور کچھ کہیں سے پیسے جوڑ کی کاروبار شروع کر لیتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار نوجوانوں کا ہے جن کو کام نہیں ملتا کچھ نے پڑھائی مکمل کی تھی اور کچھ نے درمیان میں چھوڑ دی وہ نوکری کرنے کے اہلیت نہیں رکھتے اور کاروبار کرنے کے لیے ان کے پاس اگر سرمایہ ہے تو جگہ نہیں یہ نوجوانوں کب میں یاسوس نہیں ہوتے ان کے پاس بس اتنے وسائل ہی ہوتے کہ اپنے کام کو ترقی دیں ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آئیڈیاز ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کام شروع بھی کر رکھا ہوتا ہے کوئی آن لائن جاب کرتا ہے تو کوئی آن لائن بزنس ان سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی گھر میں کام کرنے سے سستی کا شکار رہتے ہیں مگر آفس بنانے کا سرمایہ نہیں ہوتا ایسے میں وہ اپنے کام کو ترقی کیسے دیں ایسے لوگ کے لیے ترقی آفتہ مالک میں کو ورکنگ سپیسز بنائی جاتی ہیں جہاں وہ قرائے پہ آفس فلو سنگل آفس یا ایک سنگل ڈیسک بھی لے سکتے ہیں وہاں سکون سے بیٹھ کے اپنا کام کر سکتے ہیں یہ کانسپٹ پاکستان میں چند برس پہلے متعارف ہوا تھا اور جیسے جیسے آن لائن کام بڑھتا جا رہا تھا یہ کانسپٹ ترقی کرتا جا رہا تھا وہ بھی اس وقت ایسی ہے کو ورکنگ سپیسز کی طرف جا رہی تھی جو اس کی کلاس فلو آسم نے بنائی تھی البتہ راستہ آسانا تھا درمیان میں کسی مذہبی جماعت کا جلوس تھا اور روڈ بلوک تھا تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر بعد کار رک گئی اور جب جند لمحے کے لیے آگے نہیں بھیڑی تو کشمالہ نے جنجلا کے کیف کو دیکھا کسی دوسرے راستے سے لے جاؤ مجھے وقت پہ پہنچنا ہے وہاں تھوڑی سی تاخیر اس کا بھی نہیں ہوتی کہ انسان اپنا مور خراب کرے بات سے بھی نہیں کہ اس کی بے تکلفی کا برا مان جائے گی اور نہ جانے کیوں وہ برا نہیں مانتی تھی کیف کا انداز کبھی بھی غصہ دلانے والا نہیں ہوتا تھا اور ہاں میں نے سی سی ٹی وی کے لیے کہلوا دیا ہے ہم آج موبین منزل کے تمام داخلی دروازوں پر کیمرے لگوا رہے ہیں ہاں وہ تو لگوانے تھے لیکن خیریت کچھ ہوا ہے کیا وہ چونکی کیا ہم کچھ کہنے کا انتظار کریں گے میں آپ کا گارڈ ہوں کشمالہ بی بی یہ میری جاب ہے وہ سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا آج اس کا انداز قدر مختلف تھا جیسے وہ خود سے بہت کچھ تیکیے بیٹھا تھا وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی گار ابھی تک رش میں فسی ہوئی تھی دھو بھی تیز ہونے لگی تھی ایسی کے باوجود اسے گھٹن ہونے لگی تمہارا بزنس پلان کیسا جا رہا ہے باہر دیکھتے ہو اس نے سرسری سا پوچھا وہ چونکا چہری کی سنجیدہ لکیریں قدر نرم پڑی گہری سانس اندر کھینچنے کے کھینچ کی خارج کی شاید میں نہیں کر پاؤں گا ایک نکتے پہ ذہن سٹک ہو گیا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ دنیا کے لئے قابل قبول نہیں ہوگا اور جو دنیا کے لئے قابل قبول ہے اس کو کرنے کے لئے دل نہیں مانتا کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندے کی پشت کو دیکھا پھر سٹیرنگ پہ جمع اس کے ہاتھوں کو یہ نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ تھا لیکن صرف اس لئے کہ اس کے پاس فضائل نہیں تھے یہ آج تک ناکام تھا اسے افسوس ہوا بتاؤ کہاں پھنسے ہوئے ہو شاید میں تمہاری مدد کر سکوں وہ دوستانہ انداز میں بولی کیف چند لمحے خاموش رہا بطور آرٹسٹ آپ کو رنگ کیوں اچھے لگتے ہیں وہ وینڈ سکرین کے پار سڑکو دیکھتے وے پوچھ رہا تھا وہ اس سوال کا پسے منظر سمجھ نہیں پائی لیکن اسے جواب دینا تھا کیونکہ رنگوں کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے ہر رنگ بات کرتا ہے ایک بچہ وائپر لیا آیا اور جلدی جلدی کار کی وینڈ سکرین پر سرف لوالا پانی سپریے کرنے لگا اس سے پہلے کہ وہ لوگ منع کر دیں آپ کا فیوریٹ رنگ کون سا ہے سرخ جواب جتنی جلد آیا وہ چونکا سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس نے بددکت کردن پوری موڑ کے کشمالہ کو دیکھا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی تاجب تھا جیسے اس جواب کی توقع نہیں تھی سرخ کیوں کیف نے لہجے کو عام سا بنایا البتہ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا گردن کے بال کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ سرخ رنگ گفتگو کرتا ہے وہ باہر دیکھتے ہوئے کہنے لگی بچہ آپ دوسری جانب سے آ کے وینڈ سکرین کا بکیا حصہ ساف کر رہا تھا اور کیا کہتا ہے سرخ رنگ وہ سانس روکے سن رہا تھا سرخ رنگ کہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو یہ رنگ توجہ کھنچتا ہے یہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے ریڈ رائیڈنگ ریڈ رائیڈنگ ہٹکا چوگا کسی اور رنگ کا ہوتا تو یاد نہ رہتا ریڈ شوز والی لڑکی کے جوتے سیاہ ہوتے تو بھول جاتے لیکن ان کی رنگت کی سرخی نے انہیں یاد رکھوایا سرخ خون کا رنگ ہے اور آگ کا بھی یہ لباس یا میک اپ میں ہوتا بتاتا ہے کہ اس کو کسی خاص موقع کی وجہ سے پہنا گیا ہے جب آپ سرخ رنگ پہنتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے ٹریفک کا راستہ کھل گیا کیف نے شیشہ نیچے کر کے بچے کو سو روپے کا نوٹ پکڑایا اور کاس کارسوس روی سے آکے بڑھا دی مگر بہت سے لوگ سرخ سے غیر آرامدے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرخ too much ہے just too much اس کے آباس میں تلخی تھی چوبن تھی لوگوں کے لئے تو ہر چیز too much ہوتی ہے لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لئے اس کا دل چاہے لیکن تمہارے بزنس پلان کا اس سے کیا تعلق نہیں بزنس کے لئے نہیں پوچھ رہا تھا کسی کو کچھ گفٹ کرنا تھا رنگ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا تھا اس کا لہجہ بدل گیا اب وہ عام لا اوبالی سے کیف کا لہجہ بن گیا تھا وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ سچ نہیں کہہ رہا لیکن کشمالہ ایسی باتیں نہیں کریتی تھی اسے کیا وہ دونوں ایک ساتھ آسیم کے آفس میں داخل ہوئے وہ دبلہ پتلا سا پستاکت کا نوجوان تھا گلاسیس لگاتا تھا کشمالہ کو دیکھ کے گرم جوشی سے اٹھ کھڑا ہوا پھر کیف کو دیکھ کے تھٹکا آنکھوں میں نہ سمجھی بھرا سوال اترا کیف اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کھڑکی تک آیا بہت جھانکا سڑک چند فلورز نیچے تھی پھر باتروم تک گیا دروازہ کھول کے اندر دیکھا پھر دروازہ بند کیا اور کشمالہ کی طرف امڑا آپ بیٹھیں میں باہر ہوں سنجید کی سے کہہ کر دروازہ کی طرف بڑھا کشمالہ آسم حیرت سے ہنسا تم نے باڈی گارڈ رکھ لیا ہے اوف کیف اس سے قبل کہ کشمالہ معذرتی انداز میں کچھ کہتی کیف دروازے سے واپس آیا اور اس کے سامنے آگ کھڑا ہوا پھر گردن نیچے کر کے آسم کو گھورا جی رکھ لیا ہے کوئی مسئلہ ہے کیا آسم کی مسکرہت سمٹ گئی ہوں اچھا میرا کزن آنے والا ہوگا تم نے اس کو اپنا بہترین کورن آفس دکھانا ہے ڈسکاؤن بھی اور پروٹوکول بھی آنکھوں سے اشارہ کیا وہ تھوڑی سی نرویس تھی زیاد سے اتنے دن بعد ملاقات ہو رہی تھی اور اسے نگینہ آنٹی کی کہی باتیں یاد تھی سرجیہ فکر ہی نہ کریں میں سمجھ کیا ہوں تھوڑی دیر بعد وہ آسم کے ساتھ میں لابی میں کھڑی تھی دونوں کی نظریں لفٹ کے بند دروازوں پہ تھی زیاد چند منٹ لیٹ تھا کوئی اور ہوتا تو وہ بہت برا مانتی کیونکہ وہ وقت پہ پہنچی تھی لیکن یہ زیاد تھا یہ تیہ تھا کہ کشمالہ اس کی بات کا برا نہیں مان سکتی تھی لفٹ کے دروازے سز کی آواز سے کھلے چند افراد باہر نکلے ان میں زیاد سلطان بھی تھا اس نے سن رکھا تھا کہ بعض لوگ کسی محفیل میں آتے ہیں تو اپنی شخصیت کے سہر سے چراغوں میں روشنی نہیں رہنے دیتے تمام نگاہیں ان کی طرف اٹھتی ہیں اور پھر واپس نہیں لوٹتی وہ بھی ایسا ہی تھا وہ لفٹ سے نکلا اور ستائی بائیں کو چہرہ گھمائیا پھر سامنے دیکھا تو کشمالہ سے نظر ملی وہ ہلکا سا مسکرا دیا اس کی مسکراہت میں شناسائی بھی تھی اور ممنونیت بھی وہ مدوازن قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا دراز قد اور ہینڈسم اس نے خاکی پینٹ پہ آدھے آستین والی نیوی بلو پولو شیٹ پہن رکھی تھی گیلے وال ایک طرف کو جمعے اس کے سامنے چہرے پہ تازہ شیف کی نیلاہر تھی اس کی نظریں کشمالہ سے ملی تو اسے لگا جیسے اس آدمی کی کمی تھی اس کی زندگی میں وہ سب کچھ ساجو وہ نہیں تھی وہ ایک ہی چیز کے دو حصے تھے جو برسوں سے دنیا کا سفر کرتے ایک دوسرے کو تلاش کر رہے تھے آپ کے آنے کا شکریہ کشمالہ اس کے قریب آ کے اسے دیکھتے ہوئے منونیت سے بولا تھا وہ کتنا دھیمے اور شاہستہ سا تھا پنو پرابلم کہتے ہوئے تعرف کروانے لگی یہ آسم ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں ہائے زیاد آسم نے گرم جوشی سے ہاتھ بڑھا دیا زیاد نے مسکرا کے اس سے ہاتھ ملالیا اور میں کیف چمال ہوں کشمالہ چونکے مڑی اسے تو وہ بھولی گئے تھی وہ ان سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے ان کے پیچھے چل رہا تھا خود ہی آگے آیا اور ہاتھ بڑھا دیا وہ مسکرا نہیں رہا تھا بلکہ اس کی چپتی ہوئی نظریں زیاد سلطان کی اوپر جمع تھیں کوئی اندر تک اتر رہی ہوں زیاد نے اسی رسمی مسکرا ہٹ کے ساتھ ہاتھ ملائیا اور شاہستگی سے پوچھنے لگا آپ بھی یہاں کام کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے کوئی عجیب سا تناور کے درمیان حائل تھا نہیں میں کشمالہ بی بی کے ساتھ ہوتا ہوں اپنا ہاتھ لائیدہ کر کے کیف پیچھے ہوا چہرہ ہانوس سنجیدہ تھا زیاد یہ کیف ہے میرا ڈرائیور بھی اور اسسسٹنٹ بھی کچھ تھا جو کشمالہ کو اچھا نہیں لگا تھا چند نمہ پہلے تک کشمالہ اور زیاد دو تھے ایک دوسرے کا گمشدہ حصہ اسے دوکہ تکون بننا اچھا نہیں لگا تھا ڈرائیور کے لفظ پہ زیاد چونکا پھر اسے سر سے پیر تک ایک نظر کیف پہ ڈالی کشمالہ جانتی تھی اس ایک نظر میں وہ کیف جمال کو سکین کر رہا تھا اچھا لگا آپ سے مل کے کیف زیاد نے اسی رسمی مسکرہت کے ساتھ سر کو جنبش دی کیف اب بھی نہیں مسکرائیا اسے گھرتے ہوئے دو قدم پیچھے ہو گیا ہم اوپر جا کے آفس دیکھتے ہیں کیف تم یہیں رکو کشمالہ نے تحکم سے کہا ساتھی آنکھوں سے گھرا بھی تو وہ وہیں رک گیا آسم انہیں لیے اگزیکٹیو لفٹ کی طرف آ گیا جہاں سے انہوں نے ٹاپ فلوٹ پہ جانا تھا وہ آگے چلنے لگا اور وہ دونوں اس کے پیچھے آنٹی کیسی ہیں زیاد اس کے کنتے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس کے پرفیوم کی خوشبو ساری رہداری میں پھیل گئی تھی ٹھیک ہیں بس یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے سے دل عجیب سا ہو جاتا تھا کیا بتائے اور کتنا بتائے امیں بتا رہی تھی ان کی بات ہوئی تو آنٹی کو کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہی تھی وہ نرمی سے دھیما دھیما سا بولتا تھا اتنا کہ اگر وہ شور میں بولے تو شاید کشمالہ کو آواز ہی نہ آئے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اس نے زیاد سے زیادہ خود کو تسلی دی وہی مارت کے ٹاپ فلور میں داخل ہوئے تو وہاں گہمہ گہمی تھی ایک طرف مغربی طرز کی کافی شاپ کے نقشے پہ کیفیٹیریا بنا تھا دوسری جارے جم کی طرف جاتا دروازہ تھا ہر طرف روست ہوئے کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی ہماری کو ورکنگ سپیس میں مختلف طرح کی لوگ اپنا اپنا کام کرتے ہیں آسم ان کے آگے چلتا ہوا اپنی بلڈنگ کی خصوصیات بتا رہا تھا آپ کو سارا دن کافی اور چائے فری ملے گی جتنی چاہے آرڈر کریں ایک ورکنگ شف میں انسان کتنی کافی پی سکتا ہے دو کپ شاید تین کپ زیاد متاثر ہوئے بغیر بولا وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے قدم بڑھا رہا تھا آسم خاموش ہو گیا پھر دوبارہ حمد کی جم کی ایکسس فری ہے ہمارے پاس سویم ایک پول بھی ہے اس کے علاوہ میٹنگ رومز بھی ہیں آپ کو کسی سے ملنا ہو تو آپ اپنی مرضی کا میٹنگ روم بک کر سکتے ہیں کانفرنس کے لیے ہم کانفرنس رومز بھی مہیا کرتے ہیں ہماری ایپ پہ جا کے آپ چند گھنٹے کے نوٹس پہ کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں نہیں مجھے کسی سے نہیں ملنا تنہائی میں سکون سے بیٹھ کے کام کرنا ہے وہ تائرانہ نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہا تھا آسم اپ کے واقعی خاموش ہو گیا پھر وہ نے سیڈیوں کے ذریعے ٹاپ سے نیچلے فلور پہ لے آیا کارنر میں گلاس ٹور کھولا تو سامنے چھوٹا سا آفیس نظر آیا کشمالہ نے اندر کر قدم رکھا تو آنکھوں میں ستائش ابری آفیس کی دیواریں گریہ تھیں جن پہ چند پینٹنگ ساوائزہ تھی ایک طرف سفید ورک ٹیبل اور اگزیکٹیف چیئر رکھی تھی دوسری جانب کسی مہمان کو بٹھانے کے لئے کرسی رکھی تھی دیوار پہ چند کیبنٹس بنی تھی اور دروازے کے مقابل دیوار پہ مستطیل کھڑکی نصب تھی آسم نے کھڑکی کے بلائنڈز اوپر کیے تو سورج کی روشنی نے سارے کمرے کو منبر کر دیا وہ ایک مغربی ممالک کے جیسا چھوٹا اور کوزی سا آفیس تھا زیادہ آگے بڑھا اور کھڑکی سے نیچے جھانگنے لگا آپ کو صرف آفیس کے مہانہ چارجز بے کرنے ہوں گے چاہے کافی کے علاوہ اس یور انٹرنیٹ بھی فری ہے جتنا چاہے استعمال کریں آسم فخر سے بتانے لگا اوقات کی بھی پابندی نہیں بلڈنگ چوبیس گھنٹے کھلی ہوتی ہے آپ جب چاہے آئیں بلڈنگ میں داخلے کے لیے آپ کا ایک سمارٹ کارڈ ہوگا آپ کو سوائپ کر کے جس کو سوائپ کر کے آپ داخل ہوں گے اور ہاں آپ کے آفیس کی چاہ بھی صرف آپ کے پاس ہوگی پرائیویسی اور سیکیورٹی کا یہاں پورا خیال رکھا جاتا ہے کشمالہ مسکرادی آسم نے کتنا اچھا سسٹم بنا رکھا تھا وہ گل برگ میں ایسی دو امارتیں یوں ہی تو نہیں چلا رہا تھا اسے واقعی آسم پہ فخر ہوا پھر کیسا لگا آپ کو یہ آفیس آسم نے کھنکار کے پوچھا زیاد کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا اس سائٹ کا ویو کافی ڈسٹیسٹ فل ہے دیکھیں یہاں سے سڑک بھی ٹوٹی ہوئی ہے اور کچھرے کے ڈرم نظر آتے ہیں ہم سڑک اس حصے کا کچھ نہیں کر سکتے یہ تو انتظامیہ والوں کا مسئلہ ہے یہ ہماری جگہ ہے ہی نہیں سمجھ سکتا ہوں لیکن اس ویو نے آفیس کی خوبصورتی خراب کر دی ہے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالیا گردن اوپر نیچے گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا کشمالہ کے مسکراہت مدھم پڑھنے لگی وہ خاموشی سے اگزیکٹیف چیئر پہ آ بیٹھی اور ٹانگ پہ ٹانگ جمالی اب وہ بگور زیاد کو آفیس کا معاینہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی دیواروں کے کونوں میں سیم بھی لگی ہوئی ہے چند ہفتوں میں یہ پینٹ اکھڑنے لگے گا آپ نے لائٹنگ بھی کم رکھی ہے زیاد نے سوچ بورڈ کے بٹن دبائے کے شاید مزید بطیاں جل جائیں لیکن شت کی سپوٹ لائٹس بس اتنی ہی تھی میں لکھاری آدمی ہوں آسم مجھے جگہ ایسی چاہیے تھی جو مجھے کریئیٹیوٹی میں مدد دے نہ کہ مجھے گھٹا گھٹا سا محسوس کروائے جیسی یہ دیواریں یہ بہت ڈارک ہیں وہ مایوسی زگردن اٹھائے ارد گرد دیکھ رہا تھا ویو بھی ایسا نہیں جو ذہن کو فریش کرے پھر آسم کو دیکھا اور رسمی سا مسکر آیا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا تھینکس آسم کا جوش جھاک کی طرح بیٹھ چکا تھا اس نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں شکریہ ادا کیا اور میں کافی بھیچواتا ہوں کہہ کر بہا نکل گیا آپ کے زیاد نے اسے دیکھا فیروزی لباس والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی بچی بچی لگ رہی تھی مجھے لگا آپ کو یہ جگہ پسند آئے گی آپ گلٹی کیوں فیل کر رہی ہیں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے اور پھر میں نے اس جگہ کو ریجیکٹ نہیں کیا ہے بس اتنا کہا ہے کہ سوچوں گا وہ کھڑکی سے ہٹا اور کشمالہ کے سامنے والے کرسی کھینچ کے بیٹھا میں اصل میں کچھ بہتر کی توقع کر رہا تھا مگر ابھی آسم کو اس بیڈنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے خیر وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا مجھے یہ آفیس آپ کی رائٹنگ کے لحاظ سے مناسب لگا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر میں اگر ماں بیمار نہ ہوتی تو وہ یہی آفیس لے لیتی اور اسی سے اپنے نئے کام کا آغاز کرتی اسے تو یہ سارے مسائل نظر نہیں آئے تھے کیوں کیا وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتی تھی آپ یہ جگہ پہلے دیکھ چکی تھی نہیں میں نے آپ کے ساتھ ابھی دیکھی ہے اور آپ نے پانچ منٹ میں اس کو لینے کا فیصلہ بھی کر لیا وہ مسکرائیا آپ کے بارے میں میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ آپ دوسروں کو بہت جلد چانس دے دیتی ہیں اعتبار بھی جلد کر لیتی ہیں میں ایسے فیصلے نہیں کرتا میں وقت لیتا ہوں اور سوچ سمجھ کے تمام زابیوں سے کسی چیز کو پرکتا ہوں کچھ تھا جو دروازے کے درس سے رنگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ان دونوں کے درمیان ہائل ہو گیا ایک بدلی کا احساس جس میں کچھ دیر پہلے کا جوش تھنڈا کر دیا تھا میں وائبز پہ چلتی ہوں زیاد کنٹرول چیئر پہ بیٹھی لڑکی نے کندے اچھ گئے اگر میری گٹ فیلنگز یہ کہے کہ یہ کام درست ہے تو میں اسے کر لیتی ہوں گٹ فیلنگز ہمیشہ درست نہیں ہوتی مثلا میرے آفس میں کچھ دن پہلے ایک لڑکی آئی وہ یاد کر کے بتانے لگا ہاں دبئی میں میں نے اپنے مالی مسائل کا ذکر اتنے اندھوناک انداز میں کیا کہ میں متاثر ہو گیا اور شاید میں اسے جواب دے دیتا لیکن پھر میں نے سوچنے کے لیے وقت لیا بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کے حالات ایسے نہیں تھے جیسا نقشہ وہ کھینچ رہی تھی میں ہوتی تو اس کے لیے آفس میں جگہ بنا دیتی اور اس کو نوکری دے دیتی کیونکہ میری ماں کہتی ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے جگہ بناتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے ہماری زندگی کشادہ کر دیتا ہے اس کا انداز سنجیدہ تھا کچھ تھا جو اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سامنے بیٹھا زیاد مسکرہ دیا وہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ آپ کیسے لوگوں کو جواب دے دیتی ہیں کشمالہ نے گہری سانس لی آپ کے وہ بولی تو انداز قدر تلخ تھا آپ کا اشارہ میرے ڈرائیور کی طرف ہے غالبا وہ دیکھنے میں اچھا بھلا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں اس نے ایک سال پہلے ایک کمپنی منائی تھی جو فلاپ ہو گئی تھی اور وہ تب سے بے روزگار اور مکروز تھا میری جواب سے اس کی کرزے نہیں اتریں گے لیکن کم از کم وہ کسی قابل تو ہو جائے گا آپ مہربان دل کی مالک ہیں اسی لئے کسی نے آپ کے پاس آکے اپنی مالی مجبوریوں کا ذکر کیا اور آپ نے یقین کر لیا وہ مسکر آیا جیسے بڑا کسی بچے کی بات پر مسکر آتا ہے آپ میری جگہ ہوتے تو کیا ایسے نوجوان کو جواب نہ دیتے وہ کرسی پہ آگی ہوئی اور اگلیوں کی آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ آگے سے کیا کہتا ہے نہیں اس نوجوان کو جواب بالکل نہ دیتا زیاد نشانے اچھکائے کیونکہ میں دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کرتا ہوں مثلا آپ کا ڈرائیور کم ایسسٹنٹ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک سال سے کرزے ہیں انٹرسٹنگ مگر آئی فون کا جو موڈل اس کے ہاتھ میں تھا وہ اب ستمبر میں ریلیز ہوا ہے ایک کرزوں کا شکار آدمی چھ ہزار درہم تین لاکھ روپے کا فون اٹھا کے نہیں گھومتا نہ ہی وہ ٹام فورٹ کے جوتے پہنتا ہے سرمائی دیباروں والے آفس میں ایک لمحے کے لیے سنناٹا چاہ گیا میں اپنے اچھے برے کے پہچان کر سکتی ہوں میرا ڈرائیور چاہے مہنگا فون اٹھائے چاہے ڈیزائنر جوتے پہنے اگر وہ میرا کام ٹھیک کر رہا ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے آپ برا مانگی میرا یہ مطلب نہیں تھا زیاد کے چہرے معذرتی تاثر ابرہ میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا کبھی کبھی کسی کی نصیت سن لینی چاہیے کشمالہ یہ انسان کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے زیاد سلطان کے گہرے مشاہدی کے وہ صلاحیت جو اسے اس دن متاثر کر گئی تھی آج شدید بری لگی تھی میں چلتی ہوں مجھے کہیں پہنچنا ہے کیا آپ کو مزید یہاں کچھ دیکھنا ہے وہ گھڑی دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اس کی سبز آنکھیں آپ بھی تاثر تھی اور پیشانی پہ شکنے تھی زیاد بھی کھڑا ہو گیا نہیں میں بھی چلتا ہوں لیکن امید کرتا ہوں کہ ہم دوبارہ مل سکیں گے پھر وہ رکا نہیں اس کافی کے لیے بھی نہیں جو آسیم بجوانا بھول گیا تھا غالباً سر کے خم سے اسے خداحافظ کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گیا کشمالہ نے اسے لفٹ کے دروازوں کے پیچھے گھم ہوتے دیکھا تو واپس بیٹھ گئی کوہنیاں میز پہ بچھا دیں اور چہرہ ایک پازو پہ رکھ دیا میز پہ گرد کی ہلکی سی تہہ تھی اس نے اس پہ انگلی سے لکیر کھینچی دستر پہ نظریں اٹھائیں کیف چوکٹ میں کھڑا تھا وہ ٹال اور ڈار کہاں گیا چلا گیا وہ میز کی سطح پہ لکیریں کھینچ رہی تھی آپ اپسٹ ہیں غور سے کشمالہ کا چہرہ دیکھا کچھ سوچ رہی ہوں وہ انگلی سے گرد پہ چند حروف لکھ رہی تھی م اے ل اے کیا وہ کھڑکی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا چوکٹ کی کھینچی بنا لی وہ سیدھا کھڑا نہیں ہوتا تھا ہمیشہ ایسے کھڑا ہوتا تھا سینے پہ بازو لپیٹے ایک جوتہ دوسرے کے آگے رکھیں کیف اس جگہ میں تمہیں کیا کیا خامیاں نظر آتی ہیں بہت سے گنواؤں